میں سب سے پہلے آپ کے بہتر آلوکیت پرماتما کو پرنام کرتا ہوں پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے دھیان کیا ہے یہ جانا اور دھیان کی تیاری کیسے کی جانے چاہیے یہ اے بھی ہم نے جانا یہ دونوں باتیں بہت ہی مہتپون ہیں جو ہم نے پہلے کے دو ویڈیو میں دیکھی اور سمجھی اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھنے والے سے بھی میں آگرہ کروں گا کہ پہلے کے دو ویڈیو جرور دیکھیں اس کے بغیر اس ویڈیو کا لاب آپ کو نہیں مل پائے گا اس ویڈیو میں ہم میڈیٹیشن پروپر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو دھیان کی گہرائی میں لے کر جائے گا ابھیاس ہی کنجی ہے یہاں سمجھ لیں بینہ ابھیاس کے کوئی بھی کام سفل نہیں ہو سکتا کسی بھی شہطرم ہو بینہ ابھیاس کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا لائر نہیں بن سکتا انجینر نہیں بن سکتا بیجنس مین نہیں بن سکتا چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے میں ایک اچھا جلاہا بھی بننا ہو آپ کو ایک اچھا میسن مستری بننا ہو تو بھی آپ کو ابھیاس کے عوشکتہ ہوتی ہے چونکہ دھیان امرت ہے اس کا کوئی روپ نہیں ہے نراکار ہے اس لئے اس میں زیادہ ابھیاس کے عوشکتہ ہے آپ نے سویم ہی گور کیا ہوگا کہ ایک اچھے ڈاکٹر کو بننے میں تیس اکتیس سال کے عمر لگ جاتی ہے اور ادھکتر ویکٹیوں کو گریجویٹ اور پوشٹ گریجٹ ہونے میں ہی بیس بائیس سال کی عمر چلی جاتی ہے تو آپ کیول آدھا گھنٹہ ابھیاس کریں دھیان کا اور سوچے کی پندرہ بیس دن میں ہی آپ اس میں نپڑ ہو جائیں تو یہ گلت فہمی ہے ایسا نہیں ہو پائے گا لمبے سمیتہ کا بھیاس کرنا ہوگا تو پہلی بات یہ ٹھیک سے من میں بٹھا لیں آسن میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ اپنی گردن سر اور ریڑ کو ایک سیدھ میں کر لیں ایسا کرتے وقت سرین میں تناؤں نہ آنے دیں ریلاکسٹ ہو کر ہی پورے سرین کو ڈھلا چھوڑ کر ہی ایک سیدھ میں سر ریڑ کے ہڈی اور گردن کو رکھیں اس کے بعد آنکھوں کو ہلکے سے بند کر لیں بہت جور نہیں لگانا ہے کئی لوگ کافی جور لگا دیتے ہیں اس طرح ایسا نہیں کرنا ہے نہ ہی آنکھوں کو کھلا چھوڑنا ہے کئی لوگ ہلکا کھلا چھوڑنا کی کوشش کرتے ہیں وہ ابھی نہیں کرنا ہے تیسری بات سرین پورا ڈھیلا ہونا چاہیے ریلاکسٹ ہونا چاہیے کیونکہ ریلاکسٹ اگر نہیں رہیں گے آپ دھیان کا سہی لاب سمجھت لاب نہیں مل پائے گا کیونکہ دھیان کے بعد سرین فریش محسوس ہونا چاہیے ریچارج محسوس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ دھیان کی پرکریا تھوڑی تھوڑی نیند سے ملتی جلتی ہے نیند کے دوران آپ کا سرین پورا ریلاکسٹ ہوتا ہے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی اگر آپ جاگتے ہوئے دھیان کے دوران اپنے سرین کو ڈھیلا چھوڑ سکیں تو آپ کا سرین پھر سے ریچارج ہو جاتا ہے من بھی ریچارج ہو جاتا ہے دھیان لگانے کے لیے ادھکتر علمبنوں کا سہارہ لیا جاتا ہے مطلب باہر کوئی آدھار لیا جاتا ہے جس پر ہم اپنے دھیان کو لگاتے ہیں اس لئے دھیان کا جو اوبجیکٹ ہے وہ روچکر ہونا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو ہر ویقت کی روچی الگ الگ ہوتی ہے اس لئے آپ دوسروں کو نہ دیکھیں اپنے حساب سے تیع کریں کہ آپ کو کس میں زیادہ روچی ہے ہمارا دیس آستک پرائے آستک لوگوں کا ہی دیس ہے ویسو میں بھی دیکھیں تو آستکوں کی سنکھیا ناستکوں سے زیادہ ہے جو لوگ کسی الگ ستہ پر وشواس کرتے ہیں ہندوستان کے لئے یہ زیادہ مہتبون ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ عشور کی طلنا میں دیوتاؤں پر زیادہ یقین کرتے ہیں جو سرشتی کرتا ہے جس نے یہ سرشتی رچی ہے اس کی چرچہ کم کرتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے عشت دیو ہیں عشت دیو جس کی روز سادنہ آرادنہ کرتے ہیں اسے عشت دیو کہتے ہیں تو ہندو دھرم میں اور بھارتی سنسکرتی میں عشت دیووں کی لمبی سنکھیا ہے ان کے لئے بڑا آسان ہے تو جس بھی عشت دیو کی آپ اپاسنہ آرادنہ کرتے ہیں اس عشت دیو کی چھبی اپنے من میں بٹھائیں اور لگاتار ان کی چھبی کو نیہارتے رہیں آنکھیں بند کر کے لمبے سمیہ تک کیول اور کیول اپنے عشت دیو کا ہی دھیان کریں اور کسی بھی وستو ویکتی پدارت کو من میں نہ آنے دیں لگاتار دیکھیں کہ آپ آپ کے عشت دیو کا روپ کیسا ہے ان کے گون کیا ہیں ان کی دورہ کیا کیا اچھے کام کیے گئے ہیں انہیں نے کیسے جو اپرادی ہیں جو اچھے کام کیا ہے ان کے بھاو لگاتار اپنے من میں بٹھائے رکھیں ان کے بارے میں ہی سوچتے رہیں اور کوئی ویچار من میں نہ آنے دیں ان کے بارے میں سوچو ان کے کوئی استر ہو سستر ہو کوئی ویسیز چیز دھرن کرتے ہو تو اس کے بارے میں سوچیں لگاتار کیول اور کیول ان کے بارے میں ہی ویچار کریں بھکتی مارگی کا دھیان اسی طرح سے لگتا ہے بھکتی مارگی کے لیے بہت ہی آسان ہے یہ دھیان خاص کر جو بھکتی مارگی میں چلتے ہیں ان کے لیے ہی ہے اسٹھ دیو کی ارادنا اور دھیان تو ایک دھیان ہوا اسٹھ دیوتا کا دھیان دوسرا جو کافی پرچلت دھیان ہے وہاں ہے سور یوگ جو ہمارے شواس ہیں اس کی طرف نجر بنائے رکھنا پران اپان یا آنا پان بھی کہتے ہیں اسے پران اپان بھی کہا جاتا ہے پران کا ارث ہوتا ہے جو وائیو جو ہوا اندر جائے وہاں پران جو باہر نکلے کسی بھی مارگ سے وہ اپان تو سانس ہم جو چھوڑتے ہیں وہ اپان ہوا جو سانس ہم لیتے ہیں وہ پران ہوا تو آنکھیں بند کر کے لگاتار سانس کی گتی کو دیکھنا نیہارنا پرانا پان کا حصہ ہے پرانا پان دھیان یا سور یوگ کا مول آدھار ہے سانس باہر نکل رہی ہے آپ جو کریں پھر کیسے لاؤٹ رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں باہر جا رہی ہے پھر بھیتر کی اور آ رہی ہے سانس کو نیانتریت کرنے کی چیشتہ نہیں کرنی ہے اپنے حساب سے اس کو نہیں چلانا ہے جو چل رہی ہے اس کے ساکشی بننا ہے ویٹنس بن کر اس کو دیکھنا ہے لگاتار ایک لائے کو انبھو کرنے کی کوشش کریں ایک لائے ہوتی ہے اور اس لائے کو آشیر جنک درشتی سے دیکھیں کہ کیسے چلتی ہے پینڈولم کی بھاہتی چل رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے بلکل لگاتار دیکھتے رہے ہیں اس کو بلکل آپ جرور کی بھاہتی مانو آپ نہ دیکھیں تو سانس ٹوٹھی جائے گی ایسے بھاہو کے ساتھ لگاتار دیکھیں اس کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں سانس جاری آ رہی ہے لگاتار دھیرے 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 کر کے من شانت ہوتا چلا جائے گا آپ کی ویچار ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے دھیرے دھیرے جب آپ اپنے من کو ایک آگرہ کریں گے سانس پر تو باقی ویچار سوتا ہی گائب ہونے لگ جائیں گے اس دوران بیچ میں اس تھان ہے وہاں پر اپنا دھیان لگاتے ہیں ساتھ میں ایک تو ان کا دھیان ساس میں ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک طرح سے نگاہ ان کی بھوں کے بھوں کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن آنکھوں کو گھومانا نہیں ہے اس طرح سے آنکھوں کو گھومانے پر پھر تناہ ہوگا پھر دھیان کا جو ادیس ہے اس سے بلکل بھٹک جائیں گے آپ وہ تناہ ہو جائے گا اور آپ جیدہ تھکے وے محسوس کریں گے دھیان کے بعد یہ اولتا ہی ہو جائے گا اس لئے آنکھوں کو نہ گھومائیں کیول دھیان کو کہندرت کریں بیشت ہے کہ کیول سانس پر ہی کریں لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ ابھیاز کر چکے ہیں سانس پر تو سانس میں آپ آگیا چکر پر بھی کر سکتے ہیں اس سے اور دھیان پرکار ہوتا ہے اور انی چیزوں میں لاب ہونے لگتا ہے آپ کو آپ کے سردد میں بھی لاب ہونے لگ جائے گا آپ کا اور بھی جو آپ کی نیڑنے چھمتا ہے اس میں سہستہ سے لاب ہو جائے گا تو یہ ایک دھیان کا پرکار ہوا پراناپان دوسرا ہے نادیوگ نادیوگ میں آپ ناد کو سننے کا پریاس کرتے ہیں آواز کو سننے کا پریاس کرتے ہیں اسے سرونی یوگ بھی کہہ سکتے ہیں سربی یوگ بھی کہہ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے آپ اپنے سریر کے بھیتر ہو رہے آواز کو بھی انبوہ کر سکتے ہیں ہمارا سریر ایک مشینری ہے لگاتار اس میں کام ہو رہا ہے ہردائے کام کر رہا ہے بلڈ جو ہے پمپ ہو رہا ہے اور لگاتار نرس سے ایمپلسز جا رہی ہیں تھوڑی نہ تھوڑی بہت سوشم آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے سامانے کانوں سے انہیں سننا سنبھو نہیں ہے لیکن آنکھ بند کر کے آپ بہت دھیان سے سنیں تو آپ کو آواز محسوس ہونے لگ جائے گی اس پر آپ اپنا دھیان کے اندرد کریں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے جتنی بھی آوازیں آپ کو سنائی پڑ رہی ہیں ان کو سنتے چلیں جو بھی آواز پہلے سنائی پڑے اس پر دھیان کے اندرد کریں وہاں سانتھ ہو جائے تو دوسری آواز کی طرف جائیں اسے سننے لگیں ایسے ایک ایک کر کے الگ الگ چیزوں پر دھیان کے دلد کریں تو ابھی آپ نے سارے دوسرے اندریوں کے مارک بند کر دیے کیول کرنے اندریہ کو سکری رکھا ہے تو یہاں بھی ایک دھیان ہوا دھیرے 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 کر کے آپ اصل دھیان تک پہنچیں گے جسے ہم سوروپ دھیان کہتے ہیں اپنی آتما کا دھیان وہی انتیم دھیان ہے وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے دھیرے دھیرے کر کے تو آپ step by step چلیں آچھا درشتی یوگ ایک دھیان کا طریقہ ہے درشتی یوگ میں آپ کسی ایک چیز کو لگاتار دیکھتے ہیں جیسے دیپک کی لاؤ ہے اسے لگاتار ایک ٹک دیکھتے ہیں آپ تھوڑے دیر دیکھیں دیپک کی لاؤ کو اور اس دیپک کی لاؤ کو آنکھ بند کر کے دونوں دھرکٹیوں کے مدھ میں دونوں آئی بروز کی بیچ میں دیکھنے کا پریاس کریں لگاتار اسے ہی دیکھتے رہیں اور کوئی بھاؤ دیماغ میں نہ آنے دیں ایسا ہی آپ انہ کسی چیز کیلئے بھی کر سکتے ہیں کسی باہر ایک آپ نے سرکل بنا لیا اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ بنا دیا اس ڈاٹ کو لگاتار دیکھتے رہ سکتے ہیں یہاں بھی ایک دھیان کا طریقہ ہے یہ مکھے مکھے دھیان ہوئے اور بھی دھیان ہے لیکن انتیم دھیان جو ہے اس کی ہم چرچہ تھوڑی کر لیں وہ ہے آتما دھیان یا سروپ دھیان جب سارے دھیان آپ کے پورن ہو جاتے ہیں جب آپ کے ایک آگرتہ بہت بڑھیا ہو جاتی ہے پرگاڑ ہو جاتی ہے گھان ہو جاتی ہے تو آپ سویم کی آتما پہ ہی دھیان لگاتے ہیں اور آتمرت ہونے کی کوشش کرتے ہیں آتما سے ہی سکھ مل رہا ہے اسے انبھو کرتے ہیں آتما میں ہی آنند لینے لگتے ہیں یہاں تھوڑا سوارتھی ہو جانے جیسا دکھائی پڑتا ہے لیکن اس سوارت میں گہرا پرمارت چھپا ہوا ہے اس لئے اس لئے آپ اسے بھرمیت نہ ہوں آتما پر دھیان لگائیں گہرا گہرا دھیان لگائیں کہ اول اپنے آپ آتما کی گڑوں کو کو بیچاریں اور لگاتار سوچیں کہ آتما ہی سب سکھوں کا سروت ہے اور لمبے سمیں تک اسے میں ہی دھیان لگائیں بہا ہے سب سکھ کے سادنوں کو آپ بھولائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہار کے سکھ چھڑک ہیں وہ کچھ سمیں تک ہی آپ کو سکھ دیتے ہیں اور وہ سکھ بدلتے رہتے ہیں پتنی پتر کا سکھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لگاتار آپ کے حساب سے نہیں چلتے ہیں آپ کو لگاتار سکھ نہیں دے سکتے ہیں ان کے بھی بھاو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں ان میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے ہماری اپیکشہ جو ان سے لگاتار سکھ پانے کی ہے وہی اس میں دکھ کا کارن ہے تو بہار کی جتنے بھی چیزیں ہیں وستویں ہیں پدارت ہیں پرستیہ ہیں وہ لگاتار سکھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن آتما کا سکھ اگر آپ نے پانہ سیکھ لیا تو لگاتار آپ آنند میں رہ سکتے ہیں اس لئے یہ انتن دھیان ہے جو ہر ویکتی کو کرنا چاہیے آگے اور جیسے جیسے پرست آئیں گے اس کے حساب سے ہم سمادھان کریں گے یہ تو میں نے ابھی ایک جنرل آپ کے لئے کچھ سوچنا آئے دی کچھ باتیں بتائی جس سے کہ آپ کو ایک ایک آدھار مل جائے آگے بڑھنے کے لئے اس کے بعد جیسے پرشن آئیں گے اس کے حساب سے ہم ویڈیو اور بنائیں گے یہ ہماری شروعاتی پہل ہے مجھے امید ہے کہ آپ کا اگر اس میں پروسان ملا آپ کی طرف سے اگر اس میں اچھے فیڈ بیک ملے تو ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے نمشکار